السلام علیکم سامین اکرام آج ہم آپ کو بتائیں گے ڈاکو پھولن دیوی اتر پردیش میں 1963 میں نیچلی ذات میں پیدا ہوئی پھولن دیوی کی زندگی جبر سامراج اور وڈینوں کے خلاف بغاوت کی داستان ہے بزبان پھولن دیوی نہ لکھنا جانتی تھی نہ پڑھنا گیارہ سال کی عمر میں باپ نے غربت کی وجہ سے اس کی شادی ایک گائے اور بائی سیکل کے عوض چالیس سالہ پتی لال سے کر دی جس کی پہلے ہی دو بیمیاں تھیں سوتنے سارا دن کام لیتی ہیں اور تشدد کرتی ہیں اور شہر رات کو حصہ نکالتا ایک دن سوتنوں نے مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا تو وہ تھاکروں کے ہاتھ لگ گئی اور ان کے جنسی جنون کا نشانہ بنتی رہی خوش نصیبی کہ ایک دن کوٹھڑی کا تعلہ کھلا رہ گیا اور پھولن دیوی بھاگ کر چمبل کی گھاٹیوں میں روپوش بابا مستقیم کے ڈاکوں کے گروہ میں شامل ہو گئی جن کی دہشت سے بھرمن بھی خوف کھاتے تھے پھولن دیوی نے اپنے انٹرویو میں بتایا تھا اپنے وجود میں جلتی ہوئی انتقام کی آگ کی عارضی تسکین کے لیے سب سے پہلے مردوں کی طرح گالیاں دینا سیکھا پھر گھڑ سواری اور رائفل چلانا سیکھی بابا مستقیم کے پولیس کے ہاتھوں مارے جانے کے بعد وکرم گروہ کا لیٹر بنا جو پھولن کا محبوب تھا بکرم کے مخالف ڈاکوں گروہ کے ہاتھوں قتل کے بعد پھولن گروہ کی سردار بن گئی اور ڈاکوں کی ملکہ کہلانے لگی انیس سو اکاسی میں پھولن دیوی نے چوبیس تھاکروں کو ہویلیوں سے گھسیٹ کر باہر نکالا اور فائر کھول دیا جس سے بائیس تھاکر مارے گئے پھولن دیوی پہ بے شمار کتابیں لکھی گئیں جن میں سب سے مشہور مصنفہ مالا سین کی کتاب بینڈٹ کوئن ہے جس کا ستائی زبانوں میں ترجمہ ہوا اور نامور فلم ساز شیکھر کپور نے اس پر بینڈٹ کوئن کے نام سے ہی فلم بنائی خود پھولن نے مائی لائف کے نام سے کتاب لکھی جسے فرانسیسی مصنفہ نے بہارتی متجم کی مدد سے تحریر کیا جس کی سات لاکھ کاپیاں دنیا بھر میں فروغ تھیں پھولن نے بتایا کہ وہ صرف غریبوں پر ظلم کرنے والوں کو لوٹتی تھی جو غریبوں کی لڑکیاں اٹھا کر لے جاتے تھے اور نچلی ذات والوں کو اچھوس سمجھتے تھے اس کی جدو جہز سے متاثر ہو کر ایک امریکی مصنف نے اسے بھارت کی رابن ہڈ کہا پھولن دیوی نے پولیس اور سرکاری مشینری کو اس قدر زچ کیا کہ اندلہ گاندی نے حکام کو اختیار دیا کہ اگر پھولن کو گرفتار نہیں کر سکتے تو اس سے کوئی ڈیل ہی کر لو پھولن دیوی نے سن 1983 میں اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا اور 1994 تک وہ جیل میں رہی اور پھر 1994 میں پھولن دیوی نے لوگ سبھا کی رکنیت حاصل کی سن 1998 میں شکست کا سامنا کرنے کے بعد اگلے سال ایک بار پھر وہ رکن پارلیمان بنی جیل سے ازادی کے بعد دنیا کے تقریباً اسی ممالک نے اسے مدو کیا اور بیس ممالک نے نوبل پرائیس کے لیے نامزد کیا لیکن بھارتی حکومت کے تھاکروں نے اس کی نامزدگی کو سرد خانے میں ڈال دیا 25 جولائی سن 2001 کو ایک بج کر بیس منٹ پر پھولن دیوی کو ان کی رہائش گاہ کے سامنے جب وہ اپنی گاڑی سے اتر رہی تھی تین نکا پوشوں نے گولی مار کر ہلاک کر دیا پھولن دیوی اس وقت بھارتی پارلیمان کی رکن تھی شمشیر سنگھ رانا کو دہلی میں پھولن دیوی کے قتل کے کچھ ہی روز بعد گرفتار کر لیا گیا اور پولیس کے مطابق اس نے اقرار جرم بھی کر لیا شمشیر سنگھ کا کہنا تھا کہ اس نے پھولن دیوی کے ہاتھوں سن 1981 کے ویلنٹائن ڈے کے موقع پر عالی ذات کے بائیس افراد کی ہلاکت کا بدلہ لیا ہے پھولن دیوی نے اس قتل کے عام کے مطالق کہا تھا کہ انہوں نے عالی ذات کے ہندوں کے ہاتھوں اپنے ساتھ ہونے والی اجتماعی زیادتی کا بدلہ لیا ہے یوں بھارت کے پچاس کروڑ سے زائد مفلسی کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے والے نیچلی ذات کے ہندوں اور اقلیت کے حقوق کی پامالی اور عزت نفس کے نام پر قتل عام کے خلاف آواز بلند کرنے والی رکن پارلیمنٹ پھولن دیوی کو موت کے گھاڑ اتار کر سامراج نے اپنے خلاف اٹھنے والی آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا مزید دلچسپ معلومات جاننے کے لیے ہمارے چینل ہسٹی سیوز کو سبسکرائب کریں شکریہ